اور پھر حضر غوثی آدم عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا ہے خود فرمایا ہے کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دروگہ جہنم سے جا کے پوچھا کیونکہ یہ دربار قادریوں کا ہے نا مجھے بتاؤ کسی پیر نے کہا ہو کہ میرے مریض تو خوف نہ کیا کر کوئی بتاؤ جی کسی پیر نے یہ جملہ بار ملاکہ ہو یہ سرگار غوثی آدم کہتے ہیں مریضی لا تخف اللہ ربی سبحان اللہ تو کہو نا تم بھی مجھے سمجھے یہ غوثی آدم نے کہا ہے مریضی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنالی میرا مریض ہو کے خوف نہ کر چھوڑ خوف کو پھینک دے چھوڑ پیچھاٹ جا کیونکہ اللہ میرا رب ہے میرا رب اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے اور اس نے مجھے وہ رفعتیں آتا کی ہیں وہ بلندیاں آتا کی ہیں جو میں نے چاہا ہے وہ پا لیا ہے اس کے دروازے پاس اکا ہوں میں اس کے دروازے سے اب میری جولی خالی نہیں رہی ہے کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے ارض کیا تھا مولا میرا مریض ہو توبہ کے بغیر دنیا سے نہ جائے میرا مریض ہو کہتے ہیں میں تین دن غوث آدم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی دجلہ کے کنارے پہ دن بھی اور رات بھی پورے بغداد میں اس وقت یہ بڑا شور بلند ہوا ہے کہ سرکار نہ شہر میں آتے ہیں نہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں دن رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے نوافل ہیں کبھی سجدوں میں ہے کبھی قیام میں ہے کبھی ہاتھ اٹھے ہوئے تین دن دعا آپ کی جاری رہی اللہ کی بارگاہ کس کے لئے مریضوں کے لئے مریضوں کے لئے دعا کیا ہے ارض کیا ہے اللہ سے مولا میرا مریض ہو توبہ کے بغیر نہ جائے دنیا سے ایسے نہ مرے